بولی ووڈ کے کنگ خان شارو خان نے ایک نیا مقام حاصل کر لیا ہے وہ اس فہرست کا حصہ بن گئی ہے جس میں تقریباً دیڑ سو کڑوڑ ہندوستانیوں میں سے صرف پندرہ سونتالیس لوگوں کو جگہ ملی ہے دراصل ہورون انڈیا رچ لسٹ دوہزار چوبیس کی فہرست جاری کر دی گئی ہے جس میں شارو خان نے جگہ بنائی ہے آداب میں ہوں آپ کے ساتھ آمنہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دی وائز ہماری حاصل افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شارو خان کا شمار بولی ووڈ کے امیر ترین ستاروں میں ہوتا ہے سپر اسٹار نے کولکاتا نائٹ رائیڈرز اور ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ میں اپنے کامیاب حصص کی بنیاد پر ہورون انڈیا کی امیروں کی فہرست میں اپنی جگہ بنائی ہے اس فہرست میں گوتام اڈانی پہلے نمبر پر ہیں اور ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمن مکیش امبانی دوسرے نمبر پر ہیں شارو خان کو ہورون انڈیا رچ لیس دوہزار چوبیس میں شامل کیا گیا ہے اور یہ ان کے سلور سکرین سے مختلف کامیابی ہے اداکار کی نیٹ ورٹ کی بات کریں تو شارو خان کی مجموعی مالیت سات ہزار تین سو کڑوڑ روپے ہے شارو خان کے علاوہ امیتہ بچن جوہی چاولہ کرن جوہر اور رتک روشن نے بھی پہلی بار اس فہرست میں جگہ بنائی ہے ہورون انڈیا کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی فلم پروڈکشن کمپنی ریڈ چلیز اور آئی پی ایل کی ٹیم کولکتا نائٹ رائیڈرز کی بنیاد پر جگہ بنائی ہے ہورون انڈیا کے بانی اور محقق انس رحمان جنید نے کہا کہ فلمیں اور کرکٹ ہندوستان کے دل کی دھڑکن ہے اور شارو خان آئی پی ایل کی ٹیم میں کولکتا نائٹ رائیڈرز اور ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ میں اپنی اہمیت کی وجہ سے ہورون انڈیا کی امیروں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں ہورون انڈیا کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے امیروں کی فہرست میں شامل ستاروں میں دوسرے نمبر پر اداکارہ جوہی چابلہ ہیں جو شارو خان کی بزنس پارٹنر بھی ہیں ان کی کل مالیت چار ہزار چھ سو کروڑ روپے ہیں جو ہی کے بعد ریتک روشن اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہیں اپنی ملبوسات کی لائن ایچ آر ایکس کی بدولت انہوں نے دو ہزار کروڑ روپے کی مجموعی مالیت کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے امیتہ بچن چوتھے نمبر اور کرن جوہر پانچوے نمبر پر ہیں